بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وإنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وإنك حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مزمان محمد عبدالود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر درس قرآن کا یہ پروگرام یا ایوہ الناس ناظرین محترم آج کی نشیس کے ہمارے معزز مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی محمد فیاس صاحب موضوع گفتگو سورہ حود کی منتخب آیات ہیں آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 86 تک اور ان آیات کی تلاوت ترجمہ تشریف تفسیر اور جو ان کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے ان آیات سے وہ انشاءاللہ حضرت مخصہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ اور پھر آگلہ سلسلہ انشاءاللہ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور نعب طول میں کمی مت کیا کرو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کی عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور اے میری قوم کے لوگو ناب طول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کرنا دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھیرو بقیت اللہ خیر لکم اگر تم میری بات مانو تو جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے اور میں تم پر پہردار مقرر نہیں ہوا ہوں وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ اور میں تم پر پہردار مقرر نہیں ہوا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ سب خیریز مرشان سب یہ جو آیات ہیں سورہ حود کی یہ منتخب آیات ان کا سب سے پہلے ایک تفسیری خلاصہ ارشاد فرما دیجئے اور پھر آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم سورہ حود کی آیت نمبر 84 سے لے کر آگے کوئی سات آٹھ آیتیں آج انشاءاللہ ہمارے درس قرآن کا موضوع رہیں گی اور ان آیات کا انتخاب وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم نابطول میں کمی اور لوگوں کی حق تلفی پر جو اللہ کی طرف سے وبال ہے اس پر گفتو کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ کوئی تاریخی یا قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ تعالی نے واقعات بیان فرمائے ہیں ایسے قصص بیان فرمائے ہیں جو انسانوں کی عبرت کے لیے ہیں اور اللہ تعالی نے چند اقوام کا بطور خاص ذکر فرمایا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں کچھ خاص قسم کی روحانی بیماریاں موجود تھیں شرک تھا بعض اقوام میں طاقت پر گھمن تھا بعض اقوام میں دولت پر گھمن تھا بعض کو اپنی سنت و حرفت اپنی انجینئرنگ پر ناز تھا بعض کو اپنی ذراعت پر ناز تھا فیرون اس کو طاقت کا نشہ تھا حکومت کا نشہ تھا اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قوم لود کا ذکر فرمایا جو جنسی بے رہ روی کا شکار تھے اور آج جن آیات کا ہم نے انتخاب فرمایا اس میں قوم شعیب کا ذکر فرمایا جو مالی بدعنوانی جسے ہم کہہ سکتے ہیں جسے ہم کرپشن کہہ سکتے ہیں اس کا شکار تھی تو اللہ تعالی نے ان کی بیماریوں کا اور ان کا جو عمل تھا اس کا ایک خاکہ کھینچا ہے اور پھر جو اللہ نے نبی بیجے نبی نے کس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تو ان میں انبیاء کی بعض صفات بعض انبیاء کی بعض خصوصیات وہ نمائیہ اور ممتاز تھی تو شعیب علیہ السلام کا جو تخاطب ہے جو خطاب فرمانا ہے جو سمجھانا ہے وہ ایسا عمدہ ہے ایسا مثالی ہے کہ ان کو انبیاء کا خطیب کہا جاتا ہے خطیب الانبیاء تو ان آیات میں شعیب علیہ السلام نے جس حکمت بصیرت کے ساتھ جس محبت کے ساتھ اور جس دل سوزی کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا اس کا بھی اللہ نے احاطہ فرمایا ہے اور قوم نے جو اعتراضات کیے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر اس کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا اور پھر آخر میں اللہ نے جا کر نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ کہ یہ جو قوم شعیب کے جو ظالم لوگ تھے ان کو کڑک نے اور چیخ نے آ کر پکڑ لیا اور پھر یہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے اور مرے پڑے ہوئے تھے اللہ کے عذاب نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تو ہم شروع کرتے ہیں آیت کی تشریح سے خلاصہ میں نے ارز کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا یہاں یہ جو اللہ تعالی نے اخاہم فرمایا اس سے مراد یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی انہی کی قوم میں سے قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو بھیجا کرتے تھے کسی بھی قوم میں تو وہ انبیاء انہی اقوام میں سے ان کا تعلق ہوتا تھا انہی کی زبان بولنے والے انہی کی کلچر اور ثقافت والے ہوا کرتے تھے تو یہاں بھی یہ مضمون بیان فرمایا کہ اللہ نے جو مدین والوں کی طرف جن کو نبی بنا کر بھیجا تو وہ خود مدین ہی کے ایک شخص تھے حضرت شعیب جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا انہوں نے جو سب سے پہلی دعوت دی وہ توحید کی دعوت دی شرک سے بچانے کے لیے جو اعتقادی ان میں بیماری تھی ایک اعتقادی جو مسئلہ تھا کہ یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیرہ اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور پھر اس کے بعد جو دوسری انہوں نے دعوت دی وہ ایک عملی خرابی کی ایک عملی بیماری کی اور وہ اتنی خوبصورت انداز میں دعوت دی کہ اگر اس کا مفہوم ہم سمجھ جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نبی کے دل میں جو ایک جذبہ ہوتا ہے جو ایک لوگوں کو جہنم سے بچانے کہ یہ کڑن ہوتی ہے وہ کس حد تک ہوتی ہے بہت پیار سے سمجھایا وَلَا تَنْقُسُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ کہ ناب طول میں کمی نہ کرو اِنِّي عَرَاكُمْ بِخَيْرٍ کہ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں یعنی میں پہلے سے دیکھ رہا ہوں کہ مدین چونکہ وہ ایک ذرخیص زمین تھی اور وہاں بڑی پیداواریں تھی اور وہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے مالی اعتبار سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو نبی ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم تو پہلے سے خوشحال ہو اللہ کا دیا ہوا مال تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے ناب طول میں کمی کرنے کی ڈنڈی مارنے کی اور پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيط اور میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسے دن کے عذاب سے جو چاروں طرف سے تمہیں گھیر لے گا اور پھر اگلی آیت میں فرمارہے ہیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ کہ اے میری قوم تم ناب طول کو برابر کے ساتھ انصاف کے ساتھ کرو پورا پورا ناب طول کیا کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اس میں دو مضمون ہیں اس آیت میں ایک تو خاص جو ناب طول میں کمی کا مسئلہ ہے جس کو اللہ تعالی نے سورہ متففین میں بھی بیان فرمایا وَيْلُ لِلْمُطَفِفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں کہ جب وہ لوگوں سے پیمانے میں لیتے ہیں يَسْتَوْفُونَ تو پورا پورا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ جب لوگوں کو پیمانے میں واپس کرتے ہیں یا وزن کر کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں ایک تو یہ مضمون دوسرا اس میں ایک عمومی مضمون اللہ نے بیان فرمایا جو قوم شویب کی بیماری میں داخل تھا وَلَا تَبْخَسُنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو یہ ایسے جامع الفاظ ہیں کہ اس میں ہر قسم کی حق تلفی کی مضمت آگئی جس کا جو حق ہے اس حق کو کسی بھی طور پر اس میں کمی بیشی کرنا اس میں کوئی تعویل کر لینا اس میں کوئی تبدیلی کر دینا اس میں کوئی ترمیم کر لینا اس میں کوئی ڈنڈی مار لینا اس میں کوئی حیلہ نکال لینا ایسا نہ کرو یہ مالی نہیں ہے یہ عمومہ نہیں ہے ہے مالی کے اندر ہی لیکن مالی کا ایک درجہ تو وہ نابطول کا ہے جس میں پیمانہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو حقوق ہو سکتے ہیں مالی بھی ہو سکتے ہیں غیر مالی بھی ہو سکتے ہیں ان میں کسی بھی طور پر کمی نہ کرو وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو پھرو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا پھر آگے بہت خوبصورت انداز میں نصیحت فرماتے ہیں اس فساد کا کیا تعلق ہے پچھلی مضمون سے دیکھیں اللہ تعالی نے مختلف اقوام پر جو عذاب بیان فرمایا ہے قرآن قریب میں تو ان میں بیشتر اقوام پر جو عذاب آیا ہے اس کی جو مرکزی وجہ تھی وہ کفر تھا کفر تھا شرق تھا اور شرق جو ہے یہ ظلم عظیم ہے سب سے بڑا ظلم ہے اس سے بڑا کوئی ظلم دنیا میں ہو نہیں سکتا مفسرین فرماتے ہیں کہ ان اقوام میں سے دو قومیں ایسی ہیں کہ ان کو عذاب دینے کے لیے کفر کے علاوہ بھی کچھ وجوہات تھیں جن میں ایک قوم لوت ہے جس کا ذکر ان آیات سے سورہ ہوت کی یہ آیت نمبر چوراسی سے جو پہلی کی آیات ہیں اس میں قوم لوت کا ذکر ہے جو جنسی بے رہا روی کا شکار تھے ٹھیک ہے کہ ان کے بارے میں کفر کے بعد اللہ نے ایک عمل ان کا یہ بیان فرمایا کہ وہ جنسی بے رہا روی کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب دیا اور دوسری یہ مدین والے قوم شعب والے کہ کفر کے بعد ان کا ایک دوسرا عمل تھا جو عذاب کا ذریعہ اور سبب بنا اور وہ تھا ناب طول میں کمی کرنا لوگوں کی حق تلفی کرنا لوگوں کے حق میں ڈنڈی مارنا صحیح اور جب اس طرح دنیا میں ہوگا تو یہ یقیناً فساد فی الارض ہے ٹھیک ہے اور دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں جتنے بھی جھگڑے ہیں جتنی بھی جنگیں ہیں وہ حق تلفی کی وجہ سے ہیں ان کے پیچھے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے ان کے پیچھے جو قضیہ ہے وہ یہی ہے کہ بعض بعض کے مال کو ناحق طریقے سے بعض بعضوں کی زمینوں کو ناحق طریقے سے ہتیہ لیتے ہیں جس پر دنیا میں یہ ساری جنگیں وہ مترتب ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 86 اس میں بھی حضرت شعب علیہ السلام بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کہ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے کہیں بہتر تم ڈنڈی مار کر زیادہ لے لو اس کے مقابلے میں تم لوگوں کے حقوق ادا کر کر جو بچے اس میں برکت بھی زیادہ ہے اس میں خیر بھی زیادہ ہے اس میں تمہاری ضروریات بھی زیادہ پوری ہوں گی تمہاری دنیا کے مسائل بھی اس میں حل ہو جائیں گے اور آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظ لیکن یہ صرف میں تم کو نصیحت کر سکتا ہوں میں تم کو سمجھا سکتا ہوں میں تم پر کوئی پہرے دار مقرر نہیں اگر تم مانو تو تمہاری مرضی اور نہ مانو تو جس روش سابقہ روش پر زندگی گزار رہے ہو گزارتے رہو میں کوئی پہرے دار نہیں ہوں میں کوئی تم پر مسلط نہیں ہوں اگلی آیات میں پھر بڑی دلچسپ باتیں ہیں اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں قوم شویب نے کہا کہ اے شویب کیا تمہاری نماز تمہاری عبادت وہ تمہیں یہ سکھاتی ہے تمہیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے آئے اور ہم اپنے اپنی مال و دولت میں جو تصرف ہے وہ نہ کریں جب ہمارا مال اپنا مال ہے تو ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں تصرف کریں تم کون ہوتے ہیں ہمیں رکنے والے آج کل بھی اس چودویں صدی کے اندر بھی ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا موجود ہے کہ اس کا خیال یہی ہے کہ دین جو ہے وہ عبادت کا نام ہے کہ نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا حج کر لیا کمانا کیسے ہے خرچ کیسے کرنا ہے مال سے متعلق کیا حکامات ہیں وہ اس کو دین نہیں سمجھتے قوم شعیب کبھی یہی حال تھا قوم شعیب نے بھی یہی کہا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد جن چیزوں کی عبادت کرتے آئیں ہم انہیں چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں جس طرح ہم تصرف کر رہے ہیں اس سے ہم باز آ جائیں کہ تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے تو اس بارے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے قوم شعیب کا تو نظریہ یہی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا مال اور ہماری مرضی اور آج کل بھی یہ ہے ہمارا جسم ہماری مرضی یا ہماری دولت ہماری مرضی دولت ہمیں مل گئی جہاں چاہیں خرچ کریں آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ فضول خرچی ہے یہ صحیح مصرف ہے یہ غلط مصرف ہے تو اس میں اسلام کا نظریہ یہ ہے اسلام یہ کہتا ہے اور یہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے یہ نظریہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اس مال میں ہم اس طریقے سے بااختیار نہیں ہیں کہ ہم جو چاہیں تصرف کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ ہی کی مرضی سے اللہ ہی کے احکامات کے تحت اس کو خرچ کرنا ہے اور جب ابن آدم قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس سے جو سوالات کیے جائیں گے ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا تو یہ اسلام کا نظریہ ہے اس کے بعد پھر آگے تفصیلی قوم کی بھی کا تکلم ہے قوم کی گفتگو ہے اور حضرت شعب علیہ السلام بھی ان کو جوابات دے رہے ہیں ایک جگہ پر جا کر حضرت شعب علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ گدشتہ قوموں پر بھی عذاب آیا اور وَمَا قَوْمُ لُوْطِم مِنْكُمْ بِبَعِيد اور قومِ لُوط کا زمانہ وہ زیادہ دور نہیں ہے ان کو تو حال ہی میں عذاب آیا اور تم کو اس عذاب کا پتہ بھی ہے اور پھر آگے ان کو فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ کہ تم اپنے رفض سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو وہ بڑا مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ تو آگے سے قوم نے یہ کہا کہ يَا شُعِيبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُوا وَإِنَّا لَنَا رَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا کہ اے شعیب آپ کی بیشتر باتیں ہمارے پلے نہیں پڑتی ہم سمجھ نہیں پاتے جو آپ کہتے ہیں اور ہم آپ کو تو اپنی قوم میں کمزور پاتے ہیں کہ آپ نہایت کمزور آدمی ہیں اور اکیلے آدمی ہیں اور آگے انہوں نے ایک دھمکی بھی دے دی وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَا رَجَمْنَاكَ کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کا خاندان نہ ہوتا بیوی بچے نہ ہوتے یہ سلسلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو پیار سے سمجھایا يَا قَوْمِ اِمِرِ قَوْم اَرَحْتِي اَعَزُ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے تو جتنا تم میرے خاندان کے بارے میں تکلف کر رہے ہو اور میرے خاندان کا واسطہ دے رہے ہو تو اللہ کا دباؤ تو اس سے زیادہ ہے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو بہرحال یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم شعیب نے بات نہیں مانی حضرت شعیب علیہ السلام جو خطیب الانبیاء تھے ان کی خطابت بھی کام نہ آئی اور وہ قوم مسلسل نابتول میں کمی کرتی رہی لوگوں کی حق تلفی کرتی رہی جب لوگوں سے لیتے تھے تو پیمانے کچھ اور تھے اور جب لوگوں کو دیتے تھے تو پیمانے کچھ اور تھے ہر چیز میں ڈنڈی مارا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر چورانوے میں سورہ حود کی وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا عذاب کا حکم آ پہنچا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تو ہم نے بچا دیا شویب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بِرَحْمَتِمْ مِنَّا اپنی خاص مہربانی سے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ غَلَمُوا الصَّيْحَا اور آ پکڑا ظالموں کو ایک چیخنے ایک کڑکنے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ پھر صبح کو وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے عذاب نے ان کو اس طریقے سے ہلاک کیا کہ وہ اوندے پڑے ہوئے تھے قَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا گویا کبھی وہ وہاں بسے ہی نہ تھے ایسے ختم ہو گئے اَلَا بُعْدَ لِمَدْيَنَكَمَا بَعِدَ السَّمُودِ سُن لو فٹکار ہے مدین والوں کے لیے جیسے فٹکار ہوئی قوم سمود کے لیے تو یہاں رکو بھی ختم ہو جاتا ہے یہ پورا رکو تو اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ اس زمانے میں بھی موجودہ زمانے میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں میں اور وہ اوپری سطح سے لے کے نجلی سطح تک ہے جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے جس کو جہاں موقع ملتا ہے ایک ٹھیلہ والا جو سبزی بیچ رہا ہے جب اس کو موقع ملتا ہے آنگ بچاتے کے ساتھ تو وہ بھی کچھ نہ کچھ فروٹ والا بھی یہ کام کر دیتا ہے کپڑے بیچنے والا بھی یہ کام کرتا ہے اسی طرح آپ اوپری سطح پر چلے جائیں سرکاری اداروں میں یہ کام ہوتا ہے حکومتی اداروں میں یہ کام ہوتا ہے جو مختلف اداروں میں ہیں میوسپل کے ادارے ہیں ہر جگہ ٹھیکے ہوتے ہیں ٹینڈر ہوتے ہیں اور اس میں اسی طریقے سے کمی کی جاتی ہے حق تلفی کی جاتی ہے تو یہاں پھر عذاب کی یہ شکل کیوں نہیں ہے جی میں ایک اور ملازمتوں میں یہ ہوتا ہے یہ صرف یہ جو تطفیف کا حکم ہے یہ صرف اس میں نہیں ہے کہ آپ کسی سے معاملہ کر رہے ہیں آپ نے جو وقت دیا ہے ملازمت میں اس ملازمت کے وقت میں جو آپ کمی کرتے ہیں یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے کسی جگہ آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ نے چھے گھنٹے کام کرنا ہے آپ جو ہے وہ دو گھنٹے کام کر کر چھے گھنٹے کی عجرت لیتے ہیں تو یہ بھی تطفیف کے اندر شامل ہے اب جو آپ کا جو سوال تھا میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ان پر تو یہ عذاب آ گیا اور اب اتنی بڑی سطح پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ بہت ماشاءاللہ ویلڈ سوال ہے اور ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے تو اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے تین دعائیں مانگی تھی ان میں سے ایک دعا وہ قبول نہیں ہوئی تھی اور بقیہ دعائیں قبول ہو گئی تھی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ میری ساری امت کسی عذاب میں حلاق نہ ہو جائے جیسے گزشتہ پوری قوم لود چلی گئی پوری قوم شویب چلی گئی اسی طریقے سے قوم نوح چلے گئے سوائے اسی بیاسی کے تو اللہ تعالی نے حضور کی وہ دعا قبول فرمالی تھی تو حضور کی اس دعا کے تفیل حضور کی اس دعا کے صدقے اللہ تعالی اجتماعی طور پر ہمیں حلاق نہیں فرماتے عذاب کا شکار نہیں فرماتے البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے تنبیہات یا اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہے بلکہ اللہ تعالی وقتاً فوقتاً انسانیت کو جھنجوڑ رہے ہیں کہیں زلزلے کے جھٹکے آ جاتے ہیں کہیں سیلاب آ جاتے ہیں کہیں بارشیں وہ ضرور سے زیادہ ہو جاتی ہیں جیسے حالیت دنوں میں ہوا کہ سو سو سال کے ریکارڈ ٹوڑ گئے شہر کے شہر زیر آب آ گئے اسی طریقے سے یہ جو کوویڈ نائنٹین ابھی گزرا ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ایک پکڑ کی تنبیہ کی عذاب کی شکل تھی اور اس میں کتنے ہزاروں لوگ وہ چلے گئے ایسے لوگ چلے گئے کہ جن کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا چلتے پھرتے سہت مند لوگ چلے گئے تو عذاب کی بہرحال شکلیں موجود ہیں لیکن ایسا عمومی عذاب جو گدشتہ قوام پر آتا تھا اور پوری پوری قوموں کو سوائے چند ایمان والوں کے وہ تباہ و برباد کر دیتا تھا بہا کر لے جاتا تھا ایسا عذاب بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے وہ اب نہیں آ رہا اس امت کے اوپر جزاکم اللہ خیر جی بہت بہت شکریہ حضرت مولانا محمد فیاض ساتھ تشریف رکھتے تھے بہت خوبصورت گفتگو بڑی بہترین باتیں اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پورے مضمون کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت پر رکھ دیا ناظرین محترم آپ سے اجازت ہم لیں گے اگلی نشست میں آپ سے انشاءاللزیز ملاقات کرتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک لئے اجازت اللہ حافظ